اگر آپ اس پہ غور کریں تو آداب معاشرت کا خلاصہ ہے یہ حدیث آقا کریم نے رشاد فرمایا اتنی دیر تک کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے مومن بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے ایک اچھا معاشرہ تشکیل دینے کے لیے آپ کو کوئی رہنما اصول چاہیے گا تو اس سے بہتر آپ کو کوئی اصول نہیں ملے گا اپنے لیے بہارحال بندہ بہتر ہی چاہتا ہے تو جب وہ اس مزاج میں ڈھل جائے کہ میں اپنے مومن بھائی کے لیے اپنے معاشرے کے دوسرے افراد کے لیے بھی وہی چاہوں گا تو پھر مجھے بتاؤ کہ معاشرے کے اندر پھیلتی ہوئی روحانی بیماریاں حسد، حقت، بغض، کینا، نفرت، ایک دوسرے کو نیچہ دکھانا تکبر، غرونت، غرور یہ سارے چیزیں یہ کہیں آپ کو نظر بھی نہیں آئیں صرف اسی حدیث کو اپنا امام بنا لیا جائے اور اپنا منشور حیات مان لیا جائے محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ہیں لیکن حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرہ صلی اللہ علیہ سے نہیں ہیں اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے نواسے تو بھائی ہے اپس میں تو دونوں میں کسی معاملے میں شکر رنجی ہو جاتی ہے شکر رنجی جس رنج میں مٹھاس ہو شکر ہو میٹھی ناراضگی کوئی بغض حسد پہ مشتمل ناراضگی نہیں تو حضرت محمد بن حنفیہ ایک دن بیٹھے تو سوچا کہ وہ میرے عمر میں بھی بڑے بھائی ہیں اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہ رسول خدا کی بیٹی کے بیٹے ہیں ان کا یہ عزاز ہے بہرحال مجھے تو یہ عزاز نہیں ہے پھر جوانان جنت کے سردار بھی ہیں تو میں ان سے ناراض ہوں وہ میرے سے ناراض ہیں تو بات بھی کوئی اتنی خاص نہیں تو اب دن بھی تین گزر رہے ہیں چلو میں ان کو راضی کر لیتا ہوں تو گھر سے نکلے ان کو راضی کرنے کے لیے تو واپس آگے راستے سے کاغذ لیا اور اس کے اوپر اپنے بھائی کے نام مکتوب لکھا کہ میں آپ کو راضی کرنے کے لیے گھر سے نکلا تھا لیکن راستے میں مجھے حضور علیہ السلام کا فرمان یاد آیا کہ جب دو مومن بھائی آپس میں کسی معاملے میں اُلج جائیں ناراض ہو جائیں تو جو سلو میں پہل کرے گا وہ جنت میں بھی پہلے جائے گا تو میں تو یہ گوارہ نہیں کرتا کہ آپ سے پہلے جاؤں تو میں ناراض ہوں آپ آئیں اور مجھے منائیں تو حضرت امام حسن نے خط پڑا اور مسکرانے لگے اور آپ تیزی کے ساتھ تشریف لائے اور اپنے بھائی کو کہا اچھا من جاؤ پھر تو وہ مننے کے لیے تو پہلے ہی تیار تھے تو جب آپ اپنے مومن بھائی کے لیے وہ پسند کریں گے جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں تو پھر زندگی گزارنے کا مزہ آنے لگے گا نفس روکتا ہے یہ چیز میرے پاس ہے اس کے پاس نہ ہو یہ عزاز میرے پاس ہے اس کے پاس نہ ہو اور اس کی ایک اپنی نذت ہے اور وہ مادی لذت ہے اور ایک ہے باطن کی روح کی لذت تو روح کی لذت نفس کی لذت سے کہیں زیادہ اور کہیں دیر پہ اور کہیں مختلف ہے اس لیے جب آپ قربانی دیتے ہیں عیسار کرتے ہیں یا کسی کو ترجیح دیتے ہیں تو اس کی جو روحانی لذت ہے آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے تو آپ کو ایک روٹی مل گئی ہے تو آپ کو ایک ایسا شخص نظر آیا جو آپ سے بھی زیادہ بھوکا ہے اور آپ کسی نمائش کے لیے نہیں محض اللہ کے رضا کے لیے اس کو روٹی دے کر کے دیکھیں خود بھوک کاٹ کے دیکھیں وہ مرغن کھانوں میں سرور نہیں آئے گا جو اس بھوک میں لطف آپ کو آئے گا تو حضور علیہ السلام کا یہ فرمان اپنے عمل کا حصہ بنا لیں اور اپنے بھائیوں سے جو خونی رشتے سے جڑے ہوئے بھائی ہیں وہاں سے شروع ہو کر کہ پورے معاشرے کے اندر اس کا عملی نفاظ کریں آپ کو اتنا سرور آئے گا اور باطن میں اتنا نور آئے گا اور اس قدر معاشرے میں خوبصورتی کی بنیاد پڑے گی اور اگر ہم آج اس حدیث کو اپنے لیے خضرہ بنا لیں تو یہ اس پر عمل کرنا کوئی مشکل نہیں ہے یہ آپ ابھی سے جب اٹھیں گے تو اپنے ساتھ والے کو ترجیح دے دیں گے کہ پہلے یہ گزر جائے تو ابھی سجد ہو جائے گا یہ کام تو یہ آپ گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ اپنے بیوی کے ساتھ روز مرہ کی زندگی میں جہاں ملازمت کر رہے ہیں کاروبار کر رہے ہیں جن دوستوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں تو یہ وہ چیز ہے کہ اس کا آغاز عمل سے پہلے سوچوں سے شروع ہو جاتا ہے کہ آپ کسی کے لیے اچھا سوچنا شروع کرتے ہیں جو اپنے لیے سوچتے ہیں وہ اپنے بھائی کے لیے بھی سوچیں ہمارے بزرگ فرمائے کرتے تھے کہ کسی کے ساتھ دوستی کا ایک حق یہ بھی ہے کہ اس کی آخرت کے لیے سوچا جائے کہ یہ میرا دوست ہے تو دنیا میں میرے ساتھ ہے تو حشر میں بھی جنت میں میرے ساتھ ہو تو اس کی ہدایت کے لیے نماز نہیں پڑتا تو اس کو نماز کی طرف لے کر آئیں اگر اس کے معاملات کے اندر خرابی ہیں تو ان کو دور کرنے کوشش کریں اور اس کو آہستہ آہستہ اچھائی کا خوبہ بنا لیں